اسلام علیکم لیکچر نمبر فورٹین سوچ کنفیگریشن پارٹ وان تو فائنلی جی آپ لوگوں کی دعائیں امر ہو گئی اور آج ہم جونسہ ہے پہلی لیب انشاءاللہ آپ نے کرنے چلیں ہیں یہ پہلی کی طرح کی لیب نہیں ہوگی جس طرح میں نے پہلے کروای تھی دوڑتے دوڑتے سو اس میں ہم لوگ بیسیکلی بہت تھوڑی چیزیں پڑھیں گے مگر انیشل انٹروڈکشن ہو جائے گا کمانڈ لائن کا اور باقی تمام چیزوں کا آپ کے لیے تو لیٹس ٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ہم لوگوں نے ایک دہوار پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ سوچ جو سا ہوتا ہے جب آپ نے بائی کیا باکس سے باہر نکالا آپ نے ٹیبل پہ رکھا اس کو پاور کیبل لگا دی پاور کیبل لگانے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ کانسول کنیکٹ کر دی میں نے یہ کانسول کی جو ڈسکشن ہے کانسول کی پکچر ہے یہ سارا کچھ پہلے ڈسکس کر چکا ہوں تو آئی ہوپ اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں تو کانسول کیبل لگانے کے بعد آپ جب سوچ کے اندر کمیونیکیٹ کریں گے اپنے کمیونیکیشن سوفویر کے ساتھ لائک آپ کے پاس ہائپر ٹرمینل ہے آپ کے پاس ٹیرہ ٹرم ہے آپ کے پاس سیکیور سی آر ٹی ہے آپ کے پاس پٹی ہے ادھر جو میں اپنے پاس سوفویر یوز کروں گا اس سارے کام کے لئے وہ سوفویر کا نام ہے پٹی پی او ڈبل ٹی وائ ٹھیک ہو گیا تو وہ سوفویر کیا کام کرے گا وہ سوفویر ہمارے جونسہ ہے یہ ساری چیزوں کو کنیکٹ کرنے کے لئے کام میں آتا ہے اگر ہم نے کوئی بھی ڈیوائس لی ہے اسے کنیکٹ کرنا ہے تو آپ کانسول پورٹ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں جس طرح ہی آپ راوٹر میں کنیکٹ ہوں گے تو سب سے پہلے یہ پرومٹ آئے گا ٹھیک ہے یوزر ایکزک پرومٹ اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو گریٹر دن کا سائن نظر آئے گا ٹھیک ہے اس نون از یوزر ایکزک موڈ ٹھیک ہے یوزر ایکزک موڈ کے بعد آپ جن سے ہے انیبل کی کمانڈ دیں گے یہاں پہ انیبل کی کمانڈ انیبل کی کمانڈ دیں گے تو آپ جن سے کس پرومٹ میں چلے جائیں گے جدھر ہیش سائن آ جائے گا that is known as a privilege ڈیکزک موڈ پھر یہاں پر آپ ایک کمانڈ دیں گے config t کی ٹھیک ہے configuration terminal کی ٹھیک ہے config t کی کمانڈ دیں گے آپ global configuration موڈ میں آئیں گے یہاں پر آپ کوئی بھی کمانڈ انٹر کریں گے تو وہ کمانڈ جن سے ہے نا وہ آپ کے switch یا راوٹر کے پوری کے پوری کنفیگریشن آپ پورے کے پورے operating system پر لاغو ہو جائے گی like global configuration کمانڈ ہے ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں میں آپ کو console دکھاتا ہوں اور اس کے بعد ہم آگے detail میں discuss کریں گے ٹھیک ہے تو راوٹر کے اوپر اس کی configurations like router کا آپ نے بتایا ہے بھائیہ آپ کا نام یہ ہے آپ کے اس interface پہ router لگا ہے اس interface پہ یہ لگا ہے تو وہ تمام information جن سے ہے router کی nv ram میں پڑی دی ہوتی ہیں ٹھیک ہے non-volatile ram جب ہم اس book کے آخر میں جائیں گے نا icnd1 کے آخر میں تو یہ memories کے بارے میں بہت detail discussion ہے ہم پھر اس میں زیادہ تر discuss کریں گے یعنی آپ کی جو router جب start ہوتا ہے start ہوتے ساتھ ہی اپنی جو configuration ہے operating system تو flash سے اٹھاتا ہے اپنی configuration جو اس ہے وہ nv ram سے اٹھاتا ہے ٹھیک ہے ادھر configuration پڑی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور configuration اٹھانے کے بعد اس کو اپنی ram پہ load کر دیتا ہے اور اس کے بعد آپ جتنی changes کرتے ہیں وہ آپ کی running config کے اندر save ہو رہی ہوتی ہیں آ رہی ہوتی ہیں اور جب آپ سارا کچھ کر کچھ کے فارغ ہو جاتے ہیں پھر آپ کہتے ہو ٹھیک ہے بھائی اب میں اس configuration سے happy ہوں اور آپ اس configuration کو دوبارہ اٹھا کے start up config میں رکھ دیتے ہیں جب میں start up config کا نام لوں گا تو اس کا مطلب ہے آپ کی hard disk router کی hard disk کے اندر پڑی ہوئی ہے اور جب میں running config کی بات کروں گا تو اس کا مطلب ہے ram میں پڑی ہوئی ہے اگر آپ نے running config کی like میں اکثر لوگوں میں یہ ہوتا ہے جب میں شروع شروع میں آیا یا جو نئے network engineer ہوتے ہیں وہ یہ کیا کرتے ہیں configuration کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں اس کو save کرنا اور بجلی جاتی ہے پاکستان میں تو بہت عمومن جاتی ہے تو بجلی جاتی ہے دوبارہ on ہوتی تو پتہ چلتا ہے وہ جو last configuration کی تھی وہ تو غائب ہی ہوگی ہے اس کی وجہ ہی ہوتی ہے کہ آپ نے اس configuration کو ram میں رکھا ہوتا ہے اور router غلطی سے off ہو کے دوبارہ on ہو جاتا ہے بجلی جانے کے بعد میں configuration یہاں سے اٹھاتا ہوں اور جب میں router کو configuration کر لیتا ہوں like میں نے 4-5 commands run کی commands run کرنے کے بعد میں router کا router بھائیہ اب آپ configuration save کر لیں اور آپ نے configuration save کر لیں وہ جو configuration save ہوتی وہ nvram میں اس کے بعد router restart ہو جے 10 دفعہ ہو جے 100 دفعہ ہو جے وہ وہیں پہ پڑی رہے گی ٹھیک ہو گیا یہ میں نے اپنی لئے note لکھا ہو یہ ہم آگے جا کے discuss کریں گے اب آجاتے ہیں یہ switch ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس switch ہے ٹھیک ہے Cisco کا 3550 کا switch ہے اور اس کے اوپر پہلے یہ دو leds لگی ہوئی ہے پہلی جب router آپ یہ switch جب آپ on کرتے ہو تو یہ led on ہو جاتی ہے یہ green color میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر یہ on ہوتے ساتھ ہی amber color میں آگی amber color is sort of like orange color orange color میں آگی تو آپ کو فوراں پریشانی ہو جائے گی اور آپ یہ واپس router pack کریں اور واپس بھیج دیں Cisco کے پاس کہ بھائیہ یہ تو جو انسی ہے configuration جو انسی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یا یہ switch ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے اگر یہ orange ہو جاتی ہے اگر یہ green ہوتی ہے تو اس کا مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو tension لینے کی ضرورت نہیں ہے green کا مطلب ہے normal activity اور یہ blink ہوگی blink ہونے کے بعد یہ آپ کا normal process perform کرنے لگ جائے گی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایک اور led ہوتی that is known as rps redundant power supply ٹھیک ہے redundant power supply کیا ہوتا ہے کہ اس route switch کے پیچھے میں بار بار router کہہ رہا ہوں اس switch کے پیچھے power cable لگی ہوئی ہے اس کے اوپر on off کا button نہیں ہوتا بس ادھر ایک power cable لگی ہوئی ہے اور اس power cable کو نکل کے یہاں سے آپ کی wall socket میں جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی wall socket آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ power supply اب ہوا یہ کہ آپ نے اس کے ساتھ ایک اور power supply لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر like آپ کے switch کے اندر دو دو power supplies لگی ہیں خدا نہ خاصتہ اگر یہ power supply خراب ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس backup power supply ہے normally آپ کے جو power switches ہوتے ہیں وہ backup power supply کے ساتھ آتے نہیں ہیں آپ کو additional لینی پڑتی ہے اور اس کی additional cost ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے جونسا ہے یہ mode کا button ہے ٹھیک ہے اس کو دبائیں گے تو آپ کو اس LED کی activity perform بتانا شروع کر دے گا اگر یہ دوبارہ دبائیں گے تو اس LED کا action بتانا شروع کر دے گا یہ دبائیں گے تو duplex کا اور یہ دبائیں گے تو speed کا یہ کیا ہے اگر آپ ایک دفعہ LED دباتے ہیں تو یہ light blink ہونا شروع ہو جاتی ہے statistics ٹھیک ہے stats بتا رہی ہوتی ہے آپ کے system کے ٹھیک ہے کہ بھائی کون کون سی ports جونسی ہیں اس میں active ہیں like اگر port number 1 آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ایک چھوٹی سی LED بنی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی LED بنی ہوئی ہے اگر port number 1 پہ ایک switch PC لگا ہوا port number 2 پہ PC لگا ہوا وہ دونوں active ہیں تو یہ دونوں LED بلنک ہو جائیں گے جلنے لگ جائیں گے ٹھیک ہے اگر port number 3 کے اوپر PC لگا ہوا اگر PC on نہیں ہے تو یہ blink نہیں ہوگی یا اگر آپ کوئی cable بیچ میں سے damage ہے جو یہاں سے اس port سے نکل کے cable computer میں جا رہی ہے وہ damage ہے تو یہ یہاں پہ light on نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں یہ چیک کرنا چاہتا ہوں کہ میرے switch کی utilization کتنی ہے like switch کے پاس bandwidth ہے 1 gigabit آپ 500 mbps use کر رہے ہیں تو 500 کا مطلب ہے کہ یہ اتنی ساری LED ساری کی ساری on ہو جائیں گی ٹھیک ہے کہ آپ کتنی percent اگر آپ 10% use کر رہے صرف اتنی سی ہوگی اگر آپ 20% use کر رہے تو 2 ہو جائیں گی like depending on the LED آپ کے پاس اگر 24 ports ہے تو 24 port کا 10% کتنا بنتا ہے 2 یا 3 LED ٹھیک ہے یعنی آپ اپنے switch کی کتنی زیادہ bandwidth use کر رہے ہیں back plane utilization کے اگر switch بہت زیادہ use ہو رہا ہے اس کے بہت زیادہ high speed data in and out ہو رہا ہے تو like آپ 24 میں 20 LED on کرا کس پہ half duplex ہو رہی ہے جس پہ half duplex ہو رہی ہو گی اس off کر دے گا جس پہ full duplex ہو رہی ہو گی on ہو جیگی LED ٹھیک ہے تو آپ پتہ ہوں اس سمیرائز کرتے ہیں system کی LED کی بتاتی آپ کا system boot up ہو رہا ہے boot process بتاتا redundant power supply اگر آپ کے system پہ سپلائی لگی ہوئی ہے تو دو پار سپلائی ہوئی ہے status کی LED بتاتی کہ پہ flicker کر رہی ہوتی ہر پورٹ کے اوپر LED لگی ہوتی ہے 3rd 2 2 ہے ان دونوں کی دو لگی ہے پھر 3rd 4th port ہے اس کی یہ یہ لگی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر لکھا بھی ہو ہے اگر تھوڑا دھیان سے دیکھیں تو کونسول کی لگائیں گے کونسول کی بل کا ایک پورشن جو سا ایتھر نیٹ والا اینڈ ہے وہ اپنے سویچ میں لگائیں گے اور کونسول اینڈ اپنے سسٹم کی کمپورٹ پہ لگائیں گے ہائیپر ٹرمینل ٹیرہ ٹیرم سکیور سی آر ٹی پٹی یہ سارے سوفوے یوز ہوتے ہیں کونسول کونکٹیویٹی کو سیٹ اپ کرنے کے لیے پھر ہم بوٹ پروسس اور انیش لائزیشن کنفیگریشن دیکھتے ہیں ٹھیک ہے چلی میجی اب سویچ کا پاپ اپ کر لیں تو سویچ کی کونکٹیویٹی دکھا لینے دو کہ مگر اس میں یہ مسئلہ کہ میں نے دوسرے پیسی پہ ٹرمینل کر کے دیا ہو تو شاید آپ کو سکرین تھوڑی ڈیلی نظر آئیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا سویچ ہے ٹھیک ہے 3500 سویچ ہے ہمارے پاس 35 XL ٹھیک ہے یہ سویچ میں نے آپ کو دکھایا تھا تصویر میں جو دکھایا وہ ہی سویچ ہے ٹھیک ہے یہ بتا رہا 3500 سویچ ہے کانسول 0 ہے اور پریس ریٹرن ٹو گیٹ سٹارٹیڈ ریٹرن کیا اور یہ ہم کون سے موڈ میں آگے ایک موڈ میں آگے ٹھیک ہے اس کو جب میں ایک دفعہ انٹر کروں گا تو یہ دیکھیں یہ آپ کو 3500 کا سویچ نظر آ رہا ہے اور یہ یوزر ایک موڈ میں نے کہا یہ بتایا تھا اگر آپ تو یہ تمام کمانڈ دکھائے گا جو آپ یہاں پر رن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سی ڈیلی ہے سکرین کے اندر اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ریموٹ کنیکٹی ہوں اگر میں سویچ کے پاس بیٹھ کے یہ کام کر رہا ہوں تو سویچ کی اتنا شور ہو گا کہ میں ریکار نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو یہ اس کے اندر یہ بہت ساری سکرین ہیں جو بہت ساری کمانڈ ہیں جو میں کر سکتا ہوں لائک اس میں سے جو آپ کو سب سے زیادہ سمجھ آنے والی کمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پنگ کمانڈ میں چلا سکتا ہوں اگر میں کوئی چیز پنگ کرنی ہوں شو کی کمانڈ چلا سکتا ہوں کلیر کی کمانڈ چلا سکتا ہوں ری سیٹ کر دے گا فنکشن ہیلپ کی کمانڈ چلا سکتا ایک زیٹ کی کمانڈ چلا سکتا مگر دیکھیں سب سے سکرین کے آخر میں آپ کے پاس دوبارہ مور آ رہا مور کا مطلب ہے کہ اس سے آگے بھی کمانڈ ہے اگر میں سپیس پر دوباؤں گا تو مور سے آگے کی باقی کمانڈ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ یہاں پہ تھے ٹیلنیٹ کی کمانڈ ہے ٹرمینل ٹریس روٹ ٹنل اور بس اس سے زیادہ میں کمانڈ نہیں چلا سکتا اس کے اندر ٹھیک ہے اب اگر میں اس سے آگے جاؤں تو میں نے کدھر جانا ہے اینیبل کی کمانڈ چلا نہیں ہے ٹھیک ہے تاکہ میں پرولیش ایکزک موڈ میں چلا جاؤں یہ دیکھو اینیبل اور اس کے آگے لکھا ہو ہے ٹرن آن پرولیش ٹیکز اگر میں کمانڈ کے پہلے دو ورڈ بھی لکھ دوں تو بھی مان لے گا میری بات اور اگر میں کمانڈ کے دو ورڈ لکھ کے اور ٹیب کا بٹن دبا دوں تو دیکھو اس نے کمانڈ خود بخود کمپلیٹ کر دی ٹھیک ہے یہ سیسکو کی ایک فنکشنیلیٹی ہوتی ہے تاکہ آپ کو پوری کمانڈ نہ لکھنے پڑے آپ کو پوری کمانڈ کبھی نہیں لکھنے پڑے گی آپ صرف لکھو گے ای 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 ٹیب دباؤ اگر خالی آپ ای بھی لکھ موڈ میں لے گیا اور دیکھو یہاں پہ آپ کا پرامپٹ یا ہیش کی شکل میں آگیا ٹھیک ہے پرامپٹ آپ کا ٹھیک ہے اب یہاں پہ جب میں کوششن مارک کرتا ہوں تو میرے پاس زیادہ کمانڈ آگئی ہیں ٹھیک ہے ایکسیس ای ای ٹیمپلیٹ سی ڈی فارمیٹ ہیں اب دیکھو اس سے آگے میں جا رہا ہوں تو پینگ اور باقی یہ فردر کمانڈ جو بھی سپورٹ کرتا ہے اپلیکیشن یہ کر سکتی ہے ٹھیک ہے لائک اب میں یہاں سے آگے ایک کمانڈ چلاتا ہوں یا میں واپس آنا چاہتا ہوں تو میں ایکزٹ لکھوں گا اور باہر آجاؤں گا میں کانسول سے باہر آگیا بلکل باہر آگیا دوبارہ انٹر کریں گے اینیبل اینیبل میں گئے یہاں سے کانفیگ ٹی کیا یا کانفیگر ٹرمینل ایکشل پوری کمانڈ ہے کانفیگر ٹھیک ہے اب آگئی یہاں آپ کو پتا نہیں چل رہا آپ نے لکھنا کہ آپ نے کسٹن مارک لکھا تو یہ یہاں بتا رہا ہے کانفیگر میمری کانفیگر نیٹور کانفیگر آور رائٹ نیٹور کانفیگر ٹرمینل یا سی آر سی آر کا مطلب کہ صرف آپ انٹر دبا دیں اور یہ آپ کانفیگر کی کمانڈ بھی لے سکتا مگر ہم نے جانا کانفیگر ٹرمینل میں اور ہم کوئی بھی کام کریں گے آپ کی بات سنے گا اب دیکھو دھیان سے ادھر کیا کچھ سپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹریپل اے کی کمانڈ زیادہ ہونی شروع ہوگی ٹھیک ہے اور زیادہ کمانڈ اس نے سپورٹ کرنی شروع کرتی ٹھیک ہے کنٹرول زی کرتا ہوں ادھر سے باہر آنے کے لیے باہر آگیا میں ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ میسیجز بھی بہت سارے مل رہے ہوں گے ٹھیک ہے یہ میسیجز آرہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کو کونسول پہ سوچ اپنی انفرمیشن سنڈ کر رہا ہوتا جب ہم ریبوٹ کریں گے تو میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں گا کہ اس میں کون کون سے آتی ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے اندر اب میں آپ کو دکھاؤں اگر ری لوڈ کرتا ہوں میں اپنے راوٹر کو میں یا اپنے سوچ کو ری لوڈ کرتا ہوں ری لوڈ انٹر ٹھیک ہے سسٹم کنفیگریشن ہیسی موڈیفائی کیون کنفیگریشن انڈویر ایم میں سیف کرنا چاہ رہا میں نے کہا نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا آپ نہ کرو پروسیڈ بھی دی لوڈ کنفرم ٹھیک ہے انٹر کرتے نا آپ نے اور یہ ری لوڈ ریکویسٹیڈ اور یہ ری لوڈ پروسس کمپلیٹ کرے گا میں اس ویڈیو کو پوز نہیں کروں گا مگر یہ تھوڑا ٹائم لے ری لوڈ ہوگا ایک تو میرا سیشن بہت دور بیٹھا ویا اور دوسرا یہ ٹائم تھوڑا سا لے گیا کیونکہ یہ 35 xl سویچ ہے 3500 xl سویچ ہے اور یہ تھوڑا ٹائم لیتا ہوتا ہے تھوڑا پرانا ورزن ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھو اس میں آپ کو یہ لوڈ ہونا شروع ہو گیا بلکہ یہ اوپر جو لائن آئی ہے یہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ اس نے اپنا آپ ریٹنگ سسٹم دی کمپریس کر کے اپنا سسٹم لوڈ کی ہے میں اس کو ایک دفعہ لوڈ ہو لینے دیں پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا اور یہ پیو ایس ٹی پاور آن سل ٹی چلا رہا اپنا اپنے سی پی ایو بوفر ریم اور تمام چیزوں کو چیک کرے گا تمام چیزوں کو چیک کرنے کے بعد آپ کو ساری انفرمیشن پروائیڈ کر دے گا ٹھیک ہے کچھ ایرر میسیجز بھی نکالے گئے یہ یہاں پہ ٹھیک ہے اور ایدھر سے ٹھیک ہے لے آیا ہمیں نیبل مون میں سڑھا ہمیں پیچھے جا کے میں آپ دکھاتا ہوں کہ کر کیا رہا ٹھیک ہے ہم لوگ یہاں پہ تھے ٹھیک ہے یہ ہمارا سیسکو 3500 کا سویچ تھا ٹھیک ہے اور یہ اس نے بتایا کہ اس کے پاس آئیو ایس اپریٹنگ سیسٹم اس کے اندر کون سا پڑا ہے جس طرح ہمارا اپریٹنگ سیسٹم ہوتا ہے لائک وینڈو سیون ہے اسی طرح اپریٹنگ سیسٹم ہے اور دیکھو اس کے اندر اس نے آپ کلو بائٹس اور میگا بائٹس بنائے جا سکتے ہیں اس کو میں اتنا ڈیٹیل میں نہیں جا رہا یہ فلیش فلیش لوڈ کی ہے اچھا یہ آپ کے راوٹر کی میموری ہے راوٹر آپ کی میموری کو جو آپ کی میموری ہے اس کو دو پوشنز میں سب ڈیوائیڈ کر لیتا میں آجے گی میرے خیال میں آٹ نو ایم بی کی ہے میموری اس کے بعد جو امپورٹنٹ دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ آپ پورے کا پورا موڈل نمبر دیا اس کو 3524 ایکس سویچ ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھو یہاں پہ بتا رہا ہے آپ کے سویچ کے اندر فاسٹ آپ کے سویچ کا سیریل نمبر بھی یہاں پر آرہا ہے یہ دیکھو اس کے اندر 32 کلو بائٹ سو فلیش سیمولیٹی نون وولیٹائل کنفیگریشن میموری ہے کہ آپ کی جو کنفیگریشن فائل ہے وہ اس جگہ پہ سیف کر رہا ہے 32 کلو بائٹ کی جگہ اگر آپ کوئی سے زیادہ چاہیے تو آپ کو ایکسٹرن فلیش لگانی پڑ جاتی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے ایکزک موڈ میں آگیا ایکزک موڈ سے پریویلیج میں جانے کے لیے ہم نے اینیبل کی کمانڈ دینی ہے اینیبل ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کنفیگر ٹرمینل کمانڈ چلانا چاہتا ہوں میں یہاں پہ کمانڈ چلانی ہے اور مجھے پتہ نہیں ہے تھوڑا سو جاتا ہے یہ بیچ میں نہ جا کے کیونکہ اس میں تین چار ایشیوز ہیں کہ میں یہاں سے پہلے پی سی میں کنیکٹی ہوں وہاں سے آگے جا رہا رہا ٹھیک ہے تو یہ کیوں کا بٹن دبا دوں یہاں پہ وہ 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 ہی سے باہر لے آتا ہے اگر آپ کے پاس list ہے یہ کنٹرول سی بھی یوز ہوتا ہے اگر میں کہتا ہوں کہ میں مجھے شو کلوک دے دیں مجھے پٹن دبایا یہ مجھے کلوک دے دے گا اور یہ مجھے بہت پرانا ٹائم بتا رہا رہا ہے مارچ 1993 اور چیئے میں چینج کر سکتا ہوں کیسے چینج کریں ہم آگے دیکھیں گے اگر میں کہتا مجھے اور بتاؤ شو آئی سے کون کون سی کمانڈیں شروع ہوتی تو یہ مجھے بتا رہا ہے شو آئی سے دو کمانڈیں شروع ہوتی میں کہتا ہوں شو انٹرو فیسز اور اس کے بعد پھر دوبارہ دیتا آگے کمانڈ میں کیا تو میرے پاس کمانڈ میں فردر آپشن ہیں یہ تھوڑا سا ڈیلے کر شو شو انٹرو فیس لائن سٹیٹس یہ دیکھتے شو انٹرو فیس سٹیٹس اور یہ مجھے دکھائے گا میرے پاس جون جون سے انٹرو فیس لگے ہوئے ہیں اور وہ کیا کام کر رہے ہیں ان کی capability کیا ہے پورٹ نمبر کیا ہے پہلے پہلے پانچ ایک لیکچرز میں ایک بار دسکس کی اگر آپ کی ایتھر نیٹ پورٹ ہے تو 10 Mbps کی ہے اگر کوئی کہتا آپ کی پورٹ فاسٹ ایتھر نیٹ ہے تو 100 Mbps کی ہوتی ہے اور اگر آپ کوئی کہتا ہے آپ کی گیگابیٹ پورٹ ہے تو 1 Gbps ہوتی ہے ایتھر نیٹ فاسٹ ایتھر نیٹ ہے اور 0 1 یعنی یہ پہلی پورٹ ہے اور اس کا status not connected ہے اور اس کی VLAN 1 ہے مگر یہاں بتاتا چلوں کہ VLAN آپ کا ICND کا topic ہی نہیں ہے تو مگر میں اس کو ایک ٹچ کروں کیونکہ اس کے بغیر میں آپ کو ایک بیسک کنفیگریشن کی چیز نہیں دکھا سکتا دوپلیکس آٹو پہ ہے سپیڈ آٹو پہ ہے اور ٹائپ جون سا ہے ہنڈر بیس سپیڈ ہے اگر میں یہاں پہ ایک پوری پوری پورٹ کمپلیٹ کرے گا یہاں پہ دکھا رہا ہے بیس کے بعد 21 22 22 24 اور اس کے بعد گیگا بیٹ 0 1 یا یہ دو گیگا بیٹ پورٹ ہیں یعنی یہ 1000 mbps سپیڈ دیں گی مگر اس کے لیے آپ کو موڈیول دینا پڑے گا اگر آپ سوچنگ کا لیکچر کھول دیکھو تو میں نے جی بک موڈیول دکھایا تھا دیکھنی ہو سی میں نے دیکھ نی فاس ایتھر نی 0 1 show interface ھ show کا abbreviation ہے میں ایسے بھی کر سکتا s o w show ٹھیک ہے tab کا button دبایا int interface ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اب بتاؤ کیا لینا ہے فاس ایتھر نی میں نے دیکھو یہ بہت important information ہے یہ جو آپ کو بتا رہا ہے کہ ایک interface کے اندر جون سی یہ further information ہوتی ہے مجھے یہ information complete کر لینے دو تاکہ کہ میں آپ کو سارا کچھ ڈسکس کر لوں show interface ہم نے یہ command دی show interface fast ethernet 0 1 ہم نے کہا اس نے بتایا کہ fast ethernet 0 1 down ہے یہ layer 1 کی information ہے کوئی cable نہیں لگی وی line protocol is down line protocol بھی down ہے یہاں پر ایک اور information ہوگی میں آپ further discuss کر کے بتاؤں گا hardware is fast ethernet اور دیکھو آپ جو address mac address different ہے آپ switch base address c840 تھا اور پہلی port بائٹ سے میگا بائٹ میں convert کر اور delay جو س ہے mic seconds چھوڑ دو اس چیز کو اب ہم نے فردر اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں اس کے علاوہ لائک یہ آپ کو یہاں بتا رہا رہا ہے کہ 3 packets output میں ہے اتنے bytes input میں ہے ادھر ایک value ہوتی non جو link کی connectivity اس میں کوئی problem ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کہتے ہیں ہم configuration mode میں جاتے ہیں config t configuration terminal میں اور یہاں پہ کہتے ہیں میرے host کا name وہ کر دو urdu it ٹھیک ہے میں نے ایسے کیا یہ دیکھو میرے system name ہے یہ change ہو گیا ٹھیک ہے اب میں اس کو کہتا ہوں کہ مجھے میری running configuration دکھاؤ ٹھیک ہے اسے کہا show run اور یہ مجھے میری running configuration دکھا رہا ہے مگر اس نے دکھانے سے انکار کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں configuration mode میں بیٹھا ہوں اور یہاں پہ show کی command نہیں چلا سکتا تو مجھے واپس آنے کیلئے کیا کرنا پڑے گا exit کروں گا میں یہاں سے باہر آ جاؤں گا اب میں configuration mode میں اس سے نکل کے privilege exit mode میں آگیا اور یہاں پر show کی command چلا سکتے configuration terminal یا global configuration mode میں show کی command نہیں چلا سکتے اس کو چلانے کا ایک طریقہ ہے جب ہم آگے details میں جا کریں گے تو پھر ہم بات کریں گے ٹھیک ہے میں نے کہا show run running config کہ جو کہاں پہ پڑی بھی ہے میری RAM میں show running configuration دکھائی اور اس نے میرے router کی ساری configuration اٹھا کے لاکے دی ٹھیک ہے یہ میری configuration ہے جو میری system نے اپنی RAM میں رکھی ہوئی ہے جب میں اس کو کہ copy run to startup تو وہ میرے startup میں رکھ لے گا ٹھیک ہے میں اس کو simulate کر دکھاتا ہوں یہ میرے تمام ethernet interfaces ہیں مگر ان کے اندر کوئی configuration نہیں ڈالی ہوئی ٹھیک ہے اور میں اب کیا کرتا ہوں میں اسے کہتا ہوں کہ میں configuration رائٹ ہی نہیں کی میں نے اسے کہ بھئی آپ reload ہو جی اور میں نے غلطی سے اس کو know کر دیا اور یہ reload ہوگئے جب یہ reload ہوگئے تو اب دیکھیں گے کہ ہمارا prompt ابھی بھی اردو IT ہے یا یہ prompt واپس switch پہ چلا گیا ہے جتنی دیر میں یہ reload ہوتا ہم اتنی دیر میں اپنی واپس slide میں چلے جاتے ہم نے دیکھا boot process دیکھ لیا ہم نے initial configuration دیکھ لی کہ ہم navigate کیسے کرنا exit mode ہے privileged exit mode اور global configuration mode ہے اور ہم نے ادھر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے commands use کی enter ہوتے ہیں exit mode میں ہوتے ہیں وہاں config enable کیا تو privileged exit میں آگے اور config T کیا تو global configuration میں آگے control z end exit کریں گے تو واپس privileged exit میں چلے جائیں آگے چلتے ہوں یہ چیز آگی یہ ایک بہت بڑا switch ہے سسکو کا بہت outstanding switch ہے that is known as a 6500 کوئی زمانہ تھا ہم بڑی خوشی محسوس کرتے تھے جب ہم 6500 کی بات کرتے تھے اب تھگ گئے آئے اس کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ بہت بڑا switch ہے اور switch کے اندر جو سے ہے like 6509 ہے میرے خیال میں 123456789 یہ بہت famous model 6509 ہے سوچ نا Cisco کا یہ almost اب ہر network کے اندر لگا نظر آتا ہے ٹھیک ہے یہ تمام interfaces ہیں یہ اس کا module 1 ہے اس کا module 2 ہے یہ 3 ہے 4 ہے یہ 5 ہے یہ 6 ہے یہ 7 ہے یہ 8 ہے اور یہ 9 ہے اب normally یہ اس کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ میں کونسپٹ میں آکھے جب initial configuration کی cabinet میں لگا دیا initial configuration کی اس کو IP دے دیا اب آپ office میں آکھے بیٹھ جو یا اپنی knock کے اندر آکے بیٹھ جو اور وہاں بیٹھ کے configuration کر لاؤ مگر ادھر اب آپ teratum یا applications کو com port سے connecting کرنا پڑے گا پھر telnet utility اسے access کرو گے ٹھیک ہو گیا تو اس telnet utility کو use کرنے کے لئے تاکہ میں اس کو remotely switch کو یا یہ تو میں 6500 دکھایا ہو ہے ویسے 3500 پہ کام کر رہے ہیں تو 3500 کو remotely access کیسے کروں گا اس کے لئے مجھے switch کو IP ڈریس دینا پڑے گا ٹھیک یہ icnd 2 کا topic ہے یہ صرف ہم basics cover کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ 48 ports کا module ہے اگر میں موڈیل یہاں سے باہر نکالا تو یہ کچھ اس طرح کا ہوگا اور اس کے اوپر users connect ہو ہیں میں نے کہا یہ ویلن ون میں ہیں ویلن ون میں ہیں اور یہ ویلن 2 میں ہیں ٹھیک ہے اور یہ باقی users ہیں یہ ویلن 3 میں ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ ویلن کرتی کیا ہے میں نے کہا کہ اس switch کے اوپر اگر 48 ہے دوسرا 48 ہے تیسرا چوتھا پانچ چوتھا چھتا ساتھ ہوا تو 748 کا مطلب ہے یہ roughly 300 users connected ہیں switch کے ساتھ میں سے ایک بھی user broadcast کرتا تو سارے سنتے ہیں میں چاہتا ہوں یار ایسا network نہیں ہونا چاہیے میں کہتا ہوں یار ایسا کرو کہ اس switch کے سارے کے سارے modules کا یہ جو ports ہیں اس portion میں رہیں یہ broadcast کریں تو اس portion میں رہیں یہ vlans بن گئی ہیں ٹھیک ہو گیا یعنی vlans ہم network میں کیوں use کرتے ہیں like اگر آپ کے پاس classroom بہت بڑا ہو جائے like mcs classroom بہت بڑا ہو گیا تو اس classroom کے اندر دیواریں لگا کے classroom separate کر دیتے ہیں اور mcs 1 bنا dh mcs 2 bna dh mcs 3 bna dh chop down کر dh network تا کہ ایک system کی broadcast باقیوں کو disturb نہ کرے that is vlans کی بناتے بناتے domains چھوٹی ہوئے بناتے چھوٹی کرنے کے لیے بناتے ہیں ویلان واپس چلتے ہیں اپنے switch کے پاس دیکھتے ہیں کہ switch پہ میں تو بھول گیا ہوں میں نے کرنا کیا تھا یہاں پہ switch ہم نے reboot کروایا تھا reboot کیوں کروایا تھا بھائی ہم نے switch اوہ میری help کون کرے گا آکے ہاں ٹھیک ہے نا overloaded ہو جاتا نا بندہ switch ہم نے reboot اس لیے کروایا تھا کہ ہم نے configuration save نہیں کی اور switch آپ دیکھیں اب واپس name 3500 آگیا اردو it نہیں رہا کیوں کیونکہ ہم نے configuration running config save نہیں کی تھی startup config save نہیں کی تھی ram میں پڑی بھی تھی ہم نے switch restart کر آیا ram میں جو پڑی بھی configuration lose ہوگی جب system restart ہوا تو اس نے nvram سے configuration اٹھائی enable میں جاتے ہیں config t میں جاتے ہیں اور دوبارہ host name host name دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں اردو it ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کو کہتے ہیں کہ اب آپ copy کریں ٹھیک ہے کیا کریں copy running config کہ running config کو current system configuration کو اٹھائیں اور کہاں پہ copy کریں startup config میں ٹھیک ہے start up config میں copy کر دیں اور یہ کہتا ہے کہ بھئی میں start up config میں copy کر دوں اچھا یہاں پہ ایک بڑا important point ہے کہ یہ یہاں پہ کہتا ہے destination file name اور یہ bracket میں default value دکھا رہا ہوتا ہے start up config میرے file کا نام ہے تو اگر یہاں پہ why لکھ دیں تو start up configuration کا نام why ہو جائے گا اور system جب boot up ہو گا تو وہاں configuration نہیں اٹھا سکے گا کیونکہ system کو hard code کیا ہے جب بھی system on ہو تو اس نے file ڈھونی ہے جس کا name start up config ہے مجھے نہیں پتا چلتا یہ کیوں option دیتے ہے simple start enter آپ enter کرنا start up config اس نے building configuration ok کر دیا اور اب جن سے اب میں دوبارہ reboot کراؤں گا اور دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے میں نے کہ آپ reload ہو جائیں اور confirm yes کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی reload requested اور یہ دوبارہ آپ switch جن سے reload ہو رہا ٹھیک واپس اپنی slide پہ چلتے ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے سر نے سعید دا لگایا وہ ہمیں slider پہ گھما رہے آج جی تو ہم بات کر رہے تھے یہاں پہ vlans کی اچھ vlans سے ہٹ کے ایک چیز ہوتی ہے that is known as interface vlans ٹھیک ہے interface vlans کیا ہوتا ہے میں اس کو normally ایسے show کرتا ہوں books تو کیسے بھی نہیں show کرتی ٹھیک ہے یہ interface vlans ہے interface vlans ایک virtual interface ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کوئی ایسا interface نہیں ہوتا جسے میں کہوں بھائی آپ مجھے touch کر لو یا اس کو کھول کے ہم لوگ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ virtual interface ہوتا ہے مگر interface کو آپ نے ip address دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ اپنے switch کو remotely login کر کے manage کر سکیں that's the main functionality of that interface vlans ٹھیک ہے like میرے پاس یہ switch ہے اس switch کے اوپر میں نے vlans بنائی اس کو دے dres کے بغیر تو ہم communicate ہی نہیں کر سکتے اس لئے تو ہم نے console لگائی ہے جب ہم اپنے switch کے ساتھ communicate نہیں کر سکتے تو ہمیں console لگانی پڑتی ہے اور پھر terater term use کرنا پڑتا ہے اچھا hiper terminal terater term یا party سے confuse کنیکٹیوٹی بھی دیتی ہے اسی سے آپ telnet بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے بس اس میں option select کرنا ہوتا ہے اس کو میں دوبارہ ویڈیو دے دوں گا کہ کیسے کرنا ہوتا quick view ویسے میں آپ سے expect کرتا ہوں اگر ccna کر رہے تو آپ خود گوگل کر لیا کرو ٹھیک آدھ question گیٹوے دے دیں گے اور ڈیفولٹ گیٹوے دے کے ہم سائیڈ پر ہو جائیں گے بس فارغ اس کے بعد ہم اپنے office میں جائیں گے یہ connected تو ہوگا نیٹورک کے ساتھ وہاں سے لکھیں گے telnet اور ip ڈرس جو ہم کبھی کبھی ایسا situation بھی ہوتی ہے کہ آپ initial configuration کر کے لگا دیتے ہیں depending on the situations or scenarios ٹھیک ہے لیں جی آپ switch boot ہو گیا اور یہ دیکھیں کچھ خبری یہ ہے کہ اس نے بھی اپنی configuration lose نہیں کی اب میں آپ vlan بتاتا ہوں ٹھیک ہے enable میں گئے ٹھیک ہے config terminal میں گئے terminal میں گئے اب میں نے کیا کرنا ہے میں اسے کہا بھائیہ آپ interface vlan 1 ٹھیک ہے میں نے اسے کہ بھائیہ آپ ip address ہے ip address میں نے 1.1.1.1 ٹھیک ہے سوری غلطی میری ہے میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ھائی پی میں نے question mark دیا آپ command نہیں پتا تھی ٹھیک ہے تو میں ھائی پی لکھ question mark لکھا تو یہ اب آپ کو دکھا رہا ہے کہ ip کے بعد آپ آگے کیا word use کر سکتے ہو میں نے کہا ip کے بعد use کرنے address تو میں نے کہا ip address اس کے بعد پھر دوبارہ question mark دیا تو پوچھ رہا ip address دو میں نے 1.1.1.1 اور اس کے بعد پھر دوبارہ question mark دیا اس نے کہ subnet mask دو میں نے کہ 255.0.0.0 اگر میں یہاں پر تین دفع 255 دے دوں 255.255.255.255.0 تو یہ یوں بھی لے گا اس کا مطلب ہے subnet ہوئی ہوئی ہے اس کے بعد question mark دوں گا تو میرے سے پوچھے گا کہ primary secondary ٹھیک ہے like ip address کو primary رکھنا ہے CR کا مطلب ہے آپ یہ پہ enter بھی کر سکتے یہاں command complete ہوگی ہے ٹھیک ہے اور میرا ip ڈریس ہوگیا ٹھیک ہے میں میرے interface vlan 1 پہ لگیں ٹھیک ہے تو میں یہاں سے exit کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے تھوڑا سا time لے گا دوبارہ اور پھر یہاں سے exit کیا میں نے کہا show interface vlan 1 یہ دیکھیں vlan 1 is up line protocol is up ٹھیک ہے اگر میں اس interface کو بند کرنا چاہتا ہوں تو میں بند بھی کر سکتا normally interface بند ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں پہلے configuration رکھی تھی اسی لئے وجہ سے interface up دکھا رہا ہے میں اب آپ دکھاتا ہوں config t configure terminal ٹھیک ہے میں interface vlan 1 میں جاؤں گا interface ٹھیک ہے مجھے پورا لکھنے کی ضرورت نہیں interface vlan ٹھیک ہے interface vlan 1 this is all virtual کوئی physical interface nix interface vlan 1 اور یہ دیکھو میں نے کہا اسے shut کر دو اب اگر میں باہر آتا ہوں اور دوبارہ یہاں پہ کمانڈ نہیں چلاستا یہ دیکھو آپ کو messages بھی دے رہا interface vlan change status to administratively down ٹھیک ہے sh آگئے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو back بھی کر سکتے ہو enter بھی کر سکتے ہو اور اسی طرح write کر چاہو تو ایسے write بھی کر سکتے ہو میں نے کہا show interface ٹھیک ہے vlan کون سی vlan چاہیے مجھے vlan 1 اب دیکھو یہ information کیا دے رہا vlan 1 is administratively down line protocol is down اس کا مطلب یہ ہے کہ switch ہے اس کا جو vlan interface administratively down ہو ہو ہے administrator نے خود بند کیا کیوں کیونکہ ہم نے shut command دی تھی پھر ہم کیا کرتے ہے configuration terminal میں جاتے ہیں interface vlan 1 میں جاتے ہیں کیونکہ vlan 1 میں ہی گئے بگئر ہمیں allow نہیں کرے گا interface vlan 1 میں نے اسے کہا no shut no shut is negating command کہ اگر آپ نے کوئی command دی ہوئی ہے اس کے ساتھ no لگا دیں گے تو وہ ایکشن کو disable کر دے گا اگر میں shut کیا ہے تو no shut سے ایکشن کو no shut کر دے گا یعنی فارغ کر دے گا ٹھیک ہے اب اگر میں یہاں سے اپنے system کو دیکھنا چاہوں show interface vlan 1 ٹھیک ہے میں نے اسی کے آگے لکھ دی command میں نے فکر نہیں کی اور یہ دیکھو آپ line protocol is up vlan is up اب آپ اس کو اپنے system میں لگا دو اپنے اس پہ رک دو like network پہ لگا ہوا ہے ادھر سے cable نکل کے main switch میں جا رہی ہے آپ main switch پہ connect ہو کے telnet کرو گے کہ telnet ہو جائے گا ٹھیک ہے جہاں تک میں نے بتایا ہے حالان کہ ہوگا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اس کے اندر default gateway نہیں دیا اور باقی سارے functions نہیں perform کی ہے وہ خیر ہم آگے فردر جب پڑھیں گے labs کریں گے تو ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے ہم نے show run کی command رننگ configuration دکھاتا show interface command dکھ dکھاتا ہے interface vln command dکھ ip address dیا show version dیا no shut dیا show version کی command dکھاتا show version کی command is quite interesting show vr version کی command بہت important ہے کبھی کافی دفعہ نہیں آپ کو کافی اچھی information provide کر رہی ہوتی ہے like یہ آپ کو switch بتا رہی ہے یہ switch ہے آپ کا یہ اس کے اندر operating system چل رہا ہے اگر آپ کو پتا اس کے اوپریٹنگ system پرانا ہے اس چیز کو support نہیں کرتا پھر آپ اس کی data sheets پڑھتے ہیں اور آپ کا system کو 7 minute ہوگی ہے کیونکہ 7 minute پہلے ہم نے reboot کروایا تھا flash کے اندر میرا operating system پڑھا ہے اس کے اندر یہ fly interfaces ہیں یہ آپ کو system boot ہوا تھا اس بھی دکھایا تھا اور باقی تمام information ہے یہ show version آپ کو information دے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ login synchronization یہ کیا کرتی ہے یہ command جو آپ messages آرہے تھے بیچ میں جو یہ interface up down ہوتا تھا اور آگے میں نے کمانڈ لکھی ہے تو اس کو skip کر کے command دوبارہ نیچے لے آئے گا جب ہم further consoles کی configuration کریں گے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کیسے کرتا ہے ٹھیک ہے اب ایک command ہے write question mark erase erase کیا کرے گی write erase کیا کرے گی میری non volatile memory اڑھا دے گی ساری configuration جو میری پڑی بھی ہے وہ سارا کچھ اڑھا lead yes or free load اچھا جی میں نے بیچ میں ویڈیو تھوڑی سی پاس کر دی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بور نہیں کرنا چاہ رہا تھا ٹھیک ہے میں نے سسٹم کو کہا کہ تمام کنفیگریشن اڑا دی جائیں ٹھیک ہے جب آپ سوچ نیا لے کر آتے ہیں تو کچھ ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے سسٹم کنفیگریشن ڈائلوگ باکس نظر آتا ہے اور اس کے بعد آپ سے پوچھتا ہے continue to the configuration ڈائلوگ کہ آپ یہ سوٹ اف وزر ہے جب آپ نیا سوچ لے کر آتے ہو تو یہ آپ سے وزر کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وزر کے ذریعے configuration کرنے یہ آپ کو command prompt آتی ہے جب آپ ccna کر لیتے ہیں آپ کو ساری commands آجیں گے literally آپ کبھی بھی وزر والے option پر جانے پسند ہی نہیں کروگے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کو اتنی clear understanding نہیں دے رہا ہوتا ٹھیک ہے آپ سارے options کو چھیڑ نہیں سکتے until unless آپ command prompt پر ہو یہ سوٹ اف وزر ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ configuration ڈائلوگ کیا ہے یہ normally سب لوگ پہلے پڑھاتے ہیں میں نے اس لیے آخر میں پڑھایا کہ میں آپ کو یہ وزر چلا کے دکھانا چاہتا ہوں normally چلا کے نہیں دکھاتے ہوتے ٹھیک ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے وزر سے بار نکلنے تو آپ control c کر دیں اور default value جو انسی ہے وہ آپ کی bracket کے اندر آ رہی ہوگی continue to the configuration میں نے کہا جی yes اور یہ اب میرے سے تمام information خود لے رہا ہوگا enter the ip address ٹھیک ہے وہ جو یاد ہے ہم نے vlan 1 کا ip address دیا تھا وہ پوچھ رہا ہے میں کہتا ہوں جی 2.2.2.2 یہ میرا ip address ہے وہ پوچھ رہا ہے mask بھی بتاؤ میں نے کہا جی 255 تو کہاں غائب کر گیا ہے یہ 255.255.0.0 enter کر دیا کہتا ہے do you like to enter default gateway میں نے کہا جی default gateway بھی لے لیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے 2.2.1 میں نے کہا کیونکہ آپ ہی کی vlan سے آپ ہی کے سب network کا default gateway میں ہونا چاہیے کسی اور network کا default gateway نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ آپ سے ہی network سے آپ کے ہی network سے باہر نکلنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے sorry اس نے پہلے سے پوچھا تھا کہ yes میں آپ کے ساتھ باتوں میں لگا ہوا تھا وہ پوچھ رہا ہے کہ default gateway میں enter کرنا ہے میں نے کہا جی بھائیہ کرنا ہے ٹھیک ہے 2.2.2.1 دیکھا بہت intelligent ہوتا ہے router ٹھیک ہے اب کیا تھا host name بھی بتائیں جی switch کا کیا کرنا ہے میں نے کہا جی urdu it کر دو ٹھیک ہے urdu it کر دیا ٹھیک ہے enable a secret one way encryption secret used enable password لگاؤ اب آپ نے enable password لگانا ہے enable secret na secret password ہوگا encrypted ہوگا ٹھیک ہے میں نے کہا جی میرے enable secret کر دو Cisco ٹھیک ہے would you like to configure a telnet password پوچھ رہا آپ اپنا telnet password بھی رکھنا چاہتے ہو میں نے کہا جی بھائیہ رکھنے کوئی مسئلہ نہیں ہے telnet کا password کیا رکھنا ہے میں نے کہا Cisco رکھے گا ٹھیک ہے would you like to enable a cluster command switch further commands ہیں اس کو چھوڑ دیں میں نے کہا نہیں مجھے cluster commands نہیں چاہیے یہ further اور details میں چلے جانا تھا اس نے ٹھیک ہے اس نے switch کی configuration رکھی یہ دیکھو اس نے enable secret password بھی کر دیا اور further تمام یہ دیکھو ip ڈریسز vlan کا ip ڈریس بھی کر لیا use this configuration میں نے کہا جی بھائیہ کریں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور جی جناب ہم اپنی configuration کے اندر آگئے میں نے یہاں پہ enable کی command دی اور اس نے password پوچھ لے گا اب یہ میرے سے کیوں password پوچھ رہا ہے کیونکہ میں نے enable کا password رکھا تھا password کیا رکھا تھا وہ تو مجھے بھی بھول گیا میرے خیال میں Cisco تھا password اور میں اس کے اندر آگیا ٹھیک ہے اب جب میں ادھر آگیا تو میری یہ configuration جو ہے ابھی تک save نہیں ہوئی بھی میں نے wizard سے جو configuration کی یہ ابھی تک save نہیں کی میں اس کو کیسے save کر سکتا ہوں copy run to start یا میں کیا کر سکتا ہوں یہ کچھ چھوٹی سی command ہے write mem یہ write mem write memory کی command ہے یہ ایکچلی ٹھیک ہے میں آپ کو پوری command دکھا دیتا ہوں write اور اس کے بعد memory ٹھیک ہے write to non-volatile memory non-volatile memory ایسی ہوتی ہے جو آپ کی بجھلی جانے کے بعد بھی اس میں سے configurations اٹھتی نہیں ہے write mem کر دیا اچھا اب دیکھو یہ actually مجھے lab دکھانی چاہیے تھی میرا یہ جو pc ہے یہ جو computer سے میں کر رہا ہوں یہ directly connected نہیں ہے اگر میں اس computer کو کہوں یا اس کے اس router کے اندر بیٹھ کے ہی میں telnet بھی کر سکتا ہوں یہ اس switch میں بیٹھ کے میں telnet بھی کر سکتا ہوں یہ switch ہے ٹھیک ہے میں نے اسے کہا بھائیہ کیا آپ telnet کر سکتے ہو 2. پہلے میں نے اسے کہا ping کرو ٹھیک ہے میں اسی actually میں اس switch کو trick کر رہا ہوں میں آپ کو صرف command دکھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں نے کہا بھائیہ آپ ping کرو 2.2.2.2 کو ٹھیک ہے اس نے مجھے بتایا بھائیہ میں ping کر سکتا ہوں اور یہ دیکھو یہ اتنی دفعہ اس نے packet بھیجا 100% جو سا ہے اس کا reply آیا اور minimum جو سا ہے وہ reply 1 mili second کا تھا average 2 mili second کا تھا اور جو maximum time تھا وہ 3 mili second کا تھا ٹھیک ہے round trip time اس نے یہاں سے packet بھیجا ٹکرایا واپس آیا actually ہو کہا رہا ہے میں اسی میں بیٹھ کے اس کو کہا رہا ہوں بھائیہ ping کرو ٹھیک ہے اب میں اس کو ایک اور trick کرتا ہوں میں آپ کو telnet کی command بھی دکھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے کہ میں نے اسے کہا کہ بھائیہ آپ telnet کرو 2.2.2 کو اب دیکھو یہ میرے سے password مانگ رہا ہے یہ کون سا password ہے یہ enable secret password نہیں ہے یہ telnet کا جو ہم نے password رکھا تھا which is Cisco game Cisco کر دیا میں اب switch کے اندر آ گیا اب جب میں telnet کا password اگر کسی نے میرا hack کر لیا کیا وہ میرا switch کی اندر سارا کچھ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ٹھیک ہے سی وہ bad hacker ہے یا اس نے میری configuration erase کرنی تھی یا write erase invalid input detected at یہ جو caret sign ہے جب آپ caret sign پہ دیکھو گے تو وہ اس command کا support ہی نہیں کرتا اسے configuration mode میں یا enable mode میں جا کے پھر وہاں سے کرنی پڑے گی enable privilege exit تو یہ کیا کہتا ہے enable 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 کی command نہیں ہے یہاں پہ enable کیا اور دیکھو میرے سے password مانگ رہا ہے یہ enable کو protect کیا ہو ہے enable کا password کیا تھا ہم نے Cisco تو رکھا ہوا تھا یہ ہم اگلی lab میں دیکھیں گے کہ ہم نے یہ passwords کیسے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور پھر اب یہاں پہ کسی نے write erase کیا تو میری ساری configuration اُڑ جائے گی ٹھیک ہے confirm erase of nvram complete اب میں یہاں سے reload کروں گا تو میری ساری configuration delete ہو چکی ہوگی اور میرا system دوبارہ reload ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھو میں telnet ہوئے ہوئے تھے میں telnet سے connection disconnect ہوئا اور اس کے بعد وہ تو switch خود ہی confused ہو گیا بچانا میں نے کی میرے ساتھ ہوا کہا کہ میں نے خود ہی اپنی ہی configuration اڑا دی ٹھیک ہے اس میں میں telnet ہوئا تھا انشورد یہ ہے کہ دوبارہ یہ reload ہوگا اور میں پھر دوبارہ اس کے اندر configuration کروں گا جتنی دفعہ میں مرضی کھیلنا چاہوں میں کھیل سکتا ہوں اس کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ flash جانس ہی ہے وہ image جانس ہے وہ flash میں compressed format میں پڑا ہوتا ہے وہ اس کی ram کے اندر load کرتا ہے تاکہ وہ further decompress form میں رہے اور processing faster ہو جائے ٹھیک ہے that is all from my side یہ switch کی basic configuration ہم نے دیکھی کہ switch کے اندر basic configuration کیا ہے exit mode ہے privileged exit mode ہے global configuration mode ہے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا VLAN کیا ہے ایک virtual interface ہے اور اس کے اوپر آپ ip address دے دیتے ہو تاکہ آپ interface کو remotely telnet کر سکو پھر ہم نے ایک wizard دیکھا جو dialogue box تھا اگر switch نیا لے کر آتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ اپنے wizard سے configure کرنا ہے یا command prompt سے normally سب لوگ command prompt سے configure کرتے ہیں یہ wizard سے نہیں کرتے اور wizard سے پھر ہم نے اس کو telnet کا enable configuration کا password دیا ہم نے دیکھا کہ running configuration ہماری ram میں ہوتی ہے اور startup configuration nvram میں ہوتی ہے اگر بجلی چلی جائے تو جو configuration ram میں پڑی ہوئی ہے وہ ساری delete ہو جاتی ہے اور configuration جو running configuration اس کو envram میں سیف کرنے کے دو طریقے ہیں ایک copy run to start کر دیا جائے یا write mem کی command دے دی جائے ٹھیک ہو گیا اور ہم نے دیکھا وہ system کے اوپر جو انسی ہیں وہ چار اور دو چھے leds ہوتی ہیں پہلی led جو انسی ہے system کی ہوتی ہے جب system boot ہو رہا ہوتا ہے تو وہ green led blink کر رہی ہوتی ہے اگر وہ led ember ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی مسئلہ ہے system کے ساتھ motherboard میں مسئلہ ہو سکتا ہے وہ normally operating system کے مسئلہ کو نہیں denote کرتی وہ normally hardware کے ہوتی ہے rps کی ایک led تھی اگر آپ کے system میں redundant power supply لگی ہوئی ہے پھر اس کے بعد mode کا button تھا اور ساتھ چار leds تھی status کی led آپ کا status بتاتی ہے اور utilization کی led کے how much bandwidth it is آپ کے پورے system کی کتنی bandwidth use کر رہے ہیں duplex کے full duplex ہے half duplex ہے اور speed کے بھئی کتنی speed ہے پہ connected ہے ٹھیک ہو گیا اور that's it دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ